یہ بھی دیکھیں کہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ جب کہا لہو اس کو ربہو اس کے رب نے أسلم کہ صرف فرما بردار ہو جاؤ قَالَ أَسْلَمْتُوْ تو کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا میں نے صرف خمتسلیم کر لیا لرب العالمین اپنے پروردگار کے سامنے اپنے پروردگار کے لئے ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ یہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہوا؟ کہ یہ ثابت کرنا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے لئے دعا مانگی تھی چنانچہ ان کی رسالت ثابت ہو گئی ٹھیک ہے؟ اور آگے یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو جھوڑ بولتے ہونا آؤ آپ کو بتاتا ہوں وَوَسْتَ بِهَا اِبْرَاہِيم اور اسی بات کی وسیعت کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹے کو یعنی حضرت اسحاق کو وَيَعْقُوب اور ان کے بیٹے حضرت یعقُوب کو ٹھیک ہے؟ جن کے اولاد میں تم لوگ آئے ہوئے ہو یہولی ہو یا بنیہ اے میرے بیٹو یا بنیہ بیٹو بیٹو کی جمع ہے ٹھیک ہے؟ بنی کی جمع بنیہ اے میرے بیٹو اِنَّ اللَّهَ اسْفَفَا حقیقت میں تمہارے پروردگار نے چنا ہے لَكُمُ الدِّين تمہارے لئے دین کو دین کو منتخب کیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّا لہٰذا تمہیں موت بھی نہ آئے اِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہو تھی ہے وَأَنتُمْ وَوْحَالِيَا ہے سیچوئیشن بتانے والا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ تَمَحَالِكَ تُمْ مُسْلْمَان ہو تَمَحَالِكَ تُمْ فَرْمَا بَرْدَار ہو سمجھ رہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وسیعت فرمائی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام تو عبول ابو الانبیاء تھے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے ذریعات ابراہیم میں سے آئے ہیں حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ذریعات میں سے آئے ہیں پھر یہاں تک کے بات ہو گئی اس کے بعد یہود کہتے تھے نہیں جی یہ تو بات غلط ہے ہم تو نہیں مانتے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں ہم کن تم شہادہ لیکن بعض挑ہیوں کہتے تھے کہ حضرت عقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وسیعت کی تھی کہ وہ دینِ یہودیت پر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ دینِ یہودیت پر رہے ہیں تو اللہ رب العزت یہاں پر ان کو جواب دے رہے ہیں کہ حضرت یاقوب کی بھی وہی وسیعت تھی ہم کن تم شہادہ طریقہ کا اور اللہ کے عرض کا ام کن تم شہدہ کیا تم وہاں موجود تھے ام کیا کن تم تم لوگ تھے تم لوگ تھے شہدہ حاضر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا تم وہاں پر حاضر تھے ہمارے بدرسے میں میں جاؤں اولا پڑا ہے وہاں پر کوئی محتمیم نہیں تھا نازم صاحب تھے نازم صاحب بھی شام گئے ہوئے تھے کوئی خاص کلاسے لیں گے تو جو اساتجہ تھے وہ رامس اپنے کمرے میں بیٹھتے تھے ان کی ڈیوٹی نہیں ہوتی تھے تو کافی لڑائی چھکڑے بھی ہوئے طلبہ کے آپس میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں تو پھر مدرس سے میں وضو خانہ تھا وضو خانہ کے اوپر ایک گھر تھا تو وہاں پر ایک عبید صاحب قریب دل مندان صاحب کے بیٹے تو وہ آئے تو انہوں نے مشورہ میرا ان سے بڑا اچھا تعلق میں آنیا مدرس سے گیا تھا میں جا کے دو تین شکریہ میں تو کالیج اسکول چھوڑ کے آئے ہیں وہ یہاں پر لڑکے نماز ہی نہیں پڑھتے تو انہوں نے مجھے کیوں لڑکے نماز نہیں پڑھیں گے نام لکھ کے مجھے دے دینا ٹھیک نماز کے فوراں بعد میں جاتا تھا سارا مدرس میرے بھائی کو جاتے ہیں حضرت آپ انہیں بھائی کو سمجھا لے یہ ہمارا نام لکھ کے دیا ہے تو ایسا ہوا کہ نا دو لڑکوں کی نا حضرت خانے میں لڑائی ہو رہی تھی تو وہ اوپر سے عباد صاحب آ گیا تو کہتے ہیں تم کیوں لڑ رہے تھے کہتے ہیں حضرت یہ اس کے کان میں میرے بارے میں باتیں کر رہا تھا دونوں اور عباد صاحب نے اس کو بولا ہے کہو اے تو چونٹی ہے جو اس کے کان میں گھش کے سن دا تھا کیا تیرے خلاف باتیں ہو رہی تھی تو اللہ کہتے ہیں ام کم تم شہدہ کیا تم ادھر بیٹھے ہوئے تھے از حضرت یعقوب الموت جب موت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے جھوڑ بولتے ہو سمجھے تو یہ ہے ام کم تم شہدہ کیا تم تھے شہدہ حاضر وہاں پر اس حضرت جب حاضر ہوئی جب آگیا وقت یعقوب الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا از قالا جب کہا انہوں نے لبنی ہی اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی تم تو کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب نے کہا تو یہودیت پر رولو ہم تمہیں صحیح بات بتاتے ہیں ما تا اصل میں انہوں نے تورات میں تحریف کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وسائع یعقوب کے نام سے تحریف کی تھی اور اس میں تحریفات کے اندر یہ ہے کہ تم دینیں یہودیت پر قائم رہنا تو ما تعبدون من بعدی کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کروگے اور صحیح جو ان کی کتاب تھی جو صحیح ان کی تورات اور انجیل تھی ان میں یہی بات لکھی ہوئی ہے آج بھی جس تورات کوئی آج باہر نکالنے کو تیار نہیں ہے اس میں آج بھی یہی بات لکھی ہے ما تعبدون من بعدی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں گے وہ تورات نکالیں گے تو وہاں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے ما تعبدون من بعدی میرے بعد کس کی پیروی کروگے خالو تو وہ کہنے لگے نعبد الہ کا ہم عبادت کریں گے ہم بندگی کریں گے الہ کا آپ کے پروردگار کی آپ کے خدا کی و الہ آبائک اور آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کی پیروی کریں گے بندگی کریں گے الہ و واحدہ جو کہ ایک معبود ہے سمجھے بھی و نحن لہو مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اللہ ٹھیک ہے اور اللہ فرماتے ہیں اے تم کیا کہتے ہو تل کا امت قد خلط یہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی تل کا امت وہ امت تھی قد خلط جو گزر گئی لہا ماں کا ثبت اس کے لئے وہ ہے جو اس نے کمایا قسم الحلالی فریضتوں قسم کہتے ہیں کمانے کو تو لہا ماں کا ثبت اس کے لئے وہ ہے جو اس نے کمایا وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماوگے سمجھ رہے وَلَا تُسْعَلُونَ اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا اَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں یہ ان کو جواب ہو گیا ٹھیک ہے